اس کو پک کیا پھر حاصل بزنجو صاحب نے اور اس سے اگلے دن پارلیمنٹ ہاؤنس پہ جب قومی سبنی کا اجلاس ہو گیا تو اس کے بعد سب باہر نکلے تو حاصل بزنجو صاحب کو طریقہ صاحب مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے کچھ پارلیمنٹ ایریز نے گھیل لیا اور سارے کے سارے ان کو دادے شجاعت دے رہے تھے کہ آپ کی کیا بات ہے آپ نے یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کی بہت کھل کے مخالفت کی ہم سے تو ہو نہیں سکی ہماری مجبوریاں تھی لیکن ہم آپ کو داد دیتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو اس اندر بزنجو صاحب اس کے بعد بزنجو صاحب نے کہا میری طرح اشارہ کر کے یہ رات کو آئی رمان کے کولنگ کا حوالہ دے رہا تھا میں اس کی تجلیز کو کچھ مزید ایکسپلین کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو وہ جو پارلیمنٹ ہیلین تھے پی ٹی آئی کے مسلمی قنون کے اور پیپلز پارٹی کے وہ بلکل بڑے گوھر سے سننا شروع ہو گئے تو بزنجو صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کرے کہ آپ کی جو تینوں پارٹیاں ہیں اب قومی مفاد کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ ان تینوں پارٹیوں کو ایک پارٹی بنا دے اس کا صدر بنائے بران خان کو نائب صدر بنائے شباز شریف کو اور جنرل سیکرٹری بنا دے براور پوٹو زرداری کو لیکن اس کا ایک چیرمن بھی ہونا چاہیے ایک فادر فکر تو وہ فادر فکر آپ بنا دے چونری شجاعت حسین کو کیونکہ دراصل آپ تینوں پارٹیاں اب کاف لیگ بن چکی ہیں تو وہ جو ہمارے دوست تھے آہ پی ٹی آئی والے بھی نون لیگ والے بھی پیپلز پارٹی والے بھی تو ایک نے آگے بڑھ بڑھ کے اور حاصل بن جو کو گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چنوا اور کہا یار یار سوری ماف کر دو یار تو یہ کچھ اسی طرح کی گفتگوڑ ہویا وہ مجھے زفراللہ صاحب کی کہ نظر آئی تھی بڑے غصے میں تھے اور غصہ ان کا جائز بھی ہے آہ لیکن آہ مجھے ان کو گزارش یہ ہے کہ آپ محیوس نہ ہوں بلکہ اس میں سے آپ ایک ایک جو روشنی کا پہلو تلاش کرے کہ چلو تو اچھا ہوا کہ جنرل کمر جوید باجوا کے تفیل بہت سے لوگوں کے چیرے کا نکاب اتر گیا تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی آپ نے توقعات لگائی ہوئی بھی بہت سے لوگوں سے تو آپ کو تو شکریہ راکہ تھی باجوا صاحب کا اب مسئلہ یہ ہے ہمارا اس وقت کہ پاکستان میں قائدین کی بہتاعت ہے اور قیادت کا فقدان ہے قائدین کی بہتاعت ہے اور قیادت کا فقدان ہے تو آپ مایوس اس لیے ہیں کہ آپ ہر کسی کو اپنا قائد سمجھنا شروع سا لیتے ہیں اس کے زندہ بار کے نارے لگاتے ہیں لیکن دراصل وہ آپ کا قائد نہیں ہوتا اس میں قیادت کی صلاحیت نہیں ہوتی قیادت کی صلاحیت تو ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بھلے اپنی سیاست میں بہت سی گلتیاں کرے لیکن جہاں اصول کا مسئلہ آیا تو وہ پھر اس پر اپنی جان کو بھی دعوی لگا دیتے ہیں تو میں بلکل اس کو اپنی جو گفتنگو ہے اس کو فوکس رکھوں گا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے ایک صحافی کے طور پر مجھے کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف غیر اعلانیہ سینسرشپ آئے نہیں ہے کیونکہ آپ صحافیوں سے بات کریں وہ کہیں کہ غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے نہیں یہ بات نہیں ہے غیر اعلانیہ مارشلہ محفظ ہے اور یہ ایک عجیب و غریب مارشلہ ہے کہ جس میں پارلیمنٹ موجود ہے عدادے بھی موجود ہیں ٹی وی چینلز پر آپ کو میں اور آسمہ شنازی سوالات کرتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن دراصل پیچھے سے کسی نے کوئی جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے جوڈیشری کو بھی میڈیا کو بھی پارلیمنٹ کو بھی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نیریٹیو نہ بن پائے کہ جس سے ان کے مفادہ آپ کو ٹیز پہنچے اور یہ جو غیر اعلانیہ مارشلہ ہے یہ یہ آپ سب نے دیکھ لیا کچھ لوگوں کو کافی عرصے سے پتا تھا کہ یہ غیر اعلانیہ مارشلہ ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس غیر اعلانیہ مارشلہ میں پہلے آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ بڑے انٹی سٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو بیانیاں ہیں ان کا جو نیریٹیو ہے اس سے آپ بڑی ممیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب وہ ایکسپوز ہو گیا ہے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان پہ ہی سارا غصہ اتار دیں اور انہی کو مردی نظام ٹھہر رہے ہیں اپنا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے ہر کسی کو اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے مثلا میں تو اپنے اپنی بات کروں گا اپنے پروفیشن کی بات کروں گا کہ یہ جو غیر الانیہ سینسرشپ آئید ہے یہ جو غیر الانیہ مارشلہ ہے تو کتنے صحافیوں نے اور کتنے ٹی وی چینلز نے اور کتنے اخبارات نے کتنے ایڈیٹرز نے اس کے خلاف کھل کر آواز بلند کی ہے میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں اب صرف چند دن پہلے کی بات ہے ایک سیمنار تھا پریس جو ہے وہ یہ آرمی ایک جو ہے وہ پارٹیاں پاس کرنے والی سب کو پتا تھا وہاں پر انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی میں نے بھی کھل کر بات کی اور اس کے بعد جب ہم بات کر کے نکل گئے تھوڑی دیر میں وہ جو گفتبو تھی وہ سوشل میڈیا پر بھاگ کی طرح پھیل گئے اور مجھے فون آنے شروع ہو گئے بہت سے بڑے بڑے سیاسی ریٹروں کے بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہے وہ ہے اور پھر بہت سے جو ہمارے پروفیشن کے بڑے اہم لوگ ہیں ان کے فون آنے شروع ہو گئے آپ اپنا ادارہ بھی بند کراؤ گے خود بھی بند ہو جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ایک خوف کی فضائے پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ میں کہیں پکڑانا چاہوں اور ایک طرف آپ اس خوف کا شکار ہے کہ کہیں میں پکڑانا چاہوں دوسری طرف آپ فیض عمد فیض کی پڑی تعریف کرتے ہیں آپ عبید جالب کے شیر جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے اور مجمع کو جو ہے وہ موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی کنٹرائکشن ہے فیض صاحب کی جیل گئے تھے وہ بھی جیل جانے سے نہیں ڈرتے تھے جالب صاحب کی جیل جانے سے نہیں ڈرتے تھے تو یا تو پھر آپ وہ ان کا جو راستہ ہے اس کو اپنا راستہ نہ کہیں یا پھر جیل جانے سے نہ ڈریں تو یہ جو خوف ہے نا یہ خوف آپ کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا یہ ہماری منافقت ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ناصر زیدی صاحب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال دو زارہ رونیس میں ہم نے سولہ جلائی کے دن سولہ جلائی کو ہم نے یوم سیاہ بنایا کس چیز کے خلاف کہ پاکستان میں ریائے الانیہ سینچرشپ آئے دا ہے آسفر راضی تھی میں تھا ناصر زیدی صاحب تھے اور کچھ اور دوست تھے اور اسلام آباد پریس کلاب کے باہر کوئی دو ڈھائی سو جنرلسٹ کٹھے ہو گئے ہم نے ایک مظاہرہ کیا لیکن اس دن پاکستان کے بارہ دوسرے شہروں میں بھی مظاہرہ ہوا اب آپ سوچیں کہ پاکستان کے بارہ شہروں میں غیر الانیہ سینسرشپ کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے اور کسی ٹیوی چینل نے اس کو کور نہیں کیا اور وہ خبر جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے کور کی اب آپ سوچیں کہ حامل بھی اور آسمہ شرازی اور ناصر زیدی جو ہیں وہ سینسرشپ کے خلاف مظاہرہ تو کر لیتے ہیں نعرے بھی لگا لیتے ہیں لیکن انہی کا ٹی وی چینل اور انہی کا اخبار گلا وہ اس کو کور نہیں کرتا یہ ہے اصل ٹریسس اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ابھی جب میں یہ گفتو کر رہا ہوں یہ میرے صاحب نے بہت سے مائک پڑے ہوئے مختلف ٹی وی چینلز کے یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے وہ اس سیمینار کی خبر کو نشہ نہیں کرے گا لیکن یہ جو میں گفتو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یا جو گفتو کی یا آسم سجاد اختر نے یا آسمہ نے یا زفر اللہ نے اس میں سے وہ مختلف چیزیں نکال لے گے اور وہ اپنے سرپرستوں کو فرام کریں گے پھر وہ جو ہمارے کلپ ہیں وہ سیاہ کو سباک سے ہٹا کر ان کو سوشل میڈیا پر پھیلائے جائے گا کرا جائے گا دیکھا یہ ہوتے ہیں غندار تو اڈی ایسی دی تحسین تو اڈی ایسی دی تحسین اور جب وہ گالی دیتے ہیں تو اس میں پھر پجاگی پر قلاجہ جو آپ کو بالے نظر آتا ہے تو اس سے میں نے دو تین دفعہ یہ جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں ان کو میں نے کہا یا کم از کم جب آپ گالی دیتے ہیں اور دوسروں کو غندار کہتے ہیں تو اپنا لبو لے جا چھپا لیا کرو کیونکہ اس سے تم پاکستان کے صرف ایک صوبے کو بدنام کرتے ہو کیونکہ اس قسم کے لبو لے جائے گالیاں میں ہم وہ پشتوں بولنے والے یا زندی بولنے والے یا بھلوچی بولنے والے اس طرح کی گالیاں نہیں زیادہ جس طرح کی گندی گالیاں تم لوگ دیتے ہو تو اس سے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مقصود سوچ جو ہے جس کا تعلق ایک مقصود علاقے سے ہے اگر کچھ لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے تو بھلے لگیا آپ کو بری لیکن یہ ہے اصل ذہنیت جس نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ جو غیر علاقیاں سینسرشیبہ پاکستان پر اس کے پیشے یہی سوچ ہے یہ جنرلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ازادی چاہیے توڑی ہے سیریز دیس یہ ہے اصل مسئلہ اور اس میں بھی وہ جو توڑی 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 ہے وہ ساری گالیاں عورتوں سے مبست ہے ایک بھی کسی مرد کے بارے میں نہیں ہے اور اس کو جو ہے آپ کو اس کو آپ کو فوکس کرنے کی فورت ہے یہ نفسیاتی مسئلہ ان کا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ نفسیاتی مریض ہے سارے نفسیاتی مریض ہے سارے اور یہ نفسیاتی مریض جو ہیں وہ تمام اہم اتاروں میں یہ حالی ہے اور اس میں آہ اب آپ دیکھیں کہ یہ آہ بننوں میں جلسہ ہوا پی ٹی ایم کا آپ پی ٹی ایم سے اختلاف کریں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے پاہ پیٹن نیٹ کی سروسی بند کر دی آپ نے تمام ٹی وی چینلز کو کہا اس کو گورن نہیں کرنا اگر پی ٹی ایم کا جو بیانیاں ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہیں تو یہ بات میں نے اس دفعہ ایک ایک ٹریس کانفرس میں بھی کہی تھی آہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت انٹی نیشنل ان کا ایجنڈا تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو بلائیں اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ جواب دیں لیکن یہ آہ جو دلیل کی طاقت سے کسی کو آہ آہ کرمنس کرنے پہ یقین نہیں رکھتے اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی صحافی جو ہے وہ اپنے ٹی وی چینل پر کوئی سچ بات نہیں کر سکتا اخبار میں نہیں لکھ سکتا تو وہ اگر ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس کو اس کی منیجمنٹ کے ذریعے پریش رائز کیا جاتا ہے کہ تم نے اس موضوع پہ ٹویٹ نہیں کرنی اگر ٹویٹ کرو گے تمہارا چینل جو ہے اس کو کیول پہ بانگ کر دیں گے وہ چینل بانگ ہو جائے گا تمہارے چینل کو بزنس نہیں ملے گا بزنس ہی ملے گا تمہیں تنخواہی نہیں ملے گی اور تمہارے ساتھی بیروزگار ہو جائے گی اور تمہارے ساتھی ہے کہ بیروزگار ہو گئے اس کے ذمہ دار تم ہو گئے وہ جناب آپ ہمارے ساتھی جو سوشل میڈیا پر سچ بول کے کچھ اپنے ضمیر کی آواز کو دنیا تک پچھا رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت ہیرو بنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو فورا ملن بنا دیا جاتا ہے کہ تیری وجہ سے پورا جو ادارہ ہے اس کے برگر جو ہیں وہ بیروزگار ہو جائے گے وہ بچارہ جو وہ گلٹی کانچت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ٹویٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے بانگ کرتا ہے اس کے بعد کو ایک دپریشن کا مریض بن جاتا ہے اور پھر قبیدن جا رہا ہے اور قبیدن جا رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ زینی مریض بنا دیا ہیں ان لوگوں نے اس کا سلوشن کیا ہے میں آپ کو بہت سے مسائلیں دے سکتا ہوں یہاں تک پابندی لگائے گئی کہ آپ آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری پہ بحث نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس میں ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ نہیں ہے اس میں ایکسٹینشن کا لفظ نہیں ہے ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹو فورٹی تھری پہ بحث نہیں کر سکتے یہ یہ طاقت کی نشانی نہیں ہے یہ کمزوری کی نشانی ہے اور اس کی ذمہ دار یقینا سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان کی قیادت بھی ہے لیکن اس کی ذمہ داری ہم پر بھی آئید ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد ہی قائم کیا ہوا آج یہ بہت اچھی ایفٹ کیا ہے ہیومنیٹس کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ نے معاشرے کے مختلف طبقات کے لوگوں کو یہاں پہ کٹھا کیا ہے اور اس میں اگر آپ ان آہ آہ غدار سٹورنٹس کے نوائدوں کو بھی بلالتے جن پر نہور میں مظہرہ کرنے کے نظام میں غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا تو بہت اچھا ہوتا آئیدہ ان کو بھی سلوشن بڑا سیمپل ہے سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک آہ منیم ایجنڈے پہ معاشرے کے تمام طبقات کو متحد کریں ان کو اکٹھا کریں اس میں صرف سیور سوسائٹی کے لوگ شامل نہ ہو اس میں بار سوسیشنز کے لوگ بھی ہوں اس میں جنرلس بھی ہوں اس میں ریڈ یونینز کے لوگ بھی ہوں اور وہ پلٹیکل پارٹیاں بھی ہوں جن سے آپ بڑے مایوس ہیں بلا کے دیکھیں آپ کا فرض ہے ان کو بلانا ہوں تھی کہ ان میں سے جو آ جائے اچھی بات ہے جو نہیں آتا تو ایکسپوز ہوگا نا تو کمس کو ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بار بار بلاتے رہیں اور جو نہیں آتا اس کے بارے میں بتاتے رہے کہ وہ نہیں ہے وہ نہیں آیا جو آ جائے اس کو سلام کریں اس کو سلوٹ کریں تو یہ لوگوں کو اپنے سے دور بھگانے کے ضرورت نہیں ان کو آپ اپنے قریب نائے بھی کوشش کریں اور اس وقت جو آپ ہمارے بہت سے جو عرباب افتیار ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس کی بڑی وہ خوشی مناتے ہیں ٹویٹے کرتے ہیں دیکھیں جی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے انڈیا میں وہ ہو رہا ہے لیکن وہ آہ اگر وہی کچھ پاکستان میں ہو جائے تو وہ قداری کے ذمہرے میں آجاتا ہے وہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی آجاتی ہے میں آہ بھائی اس لیے میریوٹ نہیں ہوں کہ جہاں کہیں بھی جا کے آپ تھوڑی سی پورا سچ تو کوئی نہیں بُلتا یہاں پر آجاتا آپ تھوڑا سا بھی سچ بولتے ہیں تو لوگ ایسا رکھتا ہے کہ سچ سننے کی بھوک ہے انہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے دل کی آواز بنے جو بھی ان کے دل کی آواز بن بنا بنتا ہے وہ اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے وہ آپ کو اپنے کندوں پہ نہیں آپ سر آپوں پہ اٹھانے کیلئے اتیار ہیں لیکن آپ سچ بول کے تو دیکھیں تو اس لیے ہمیں اپنی مجموریوں کی زنجیریں توڑنی ہوگی اور یہ جو خوف کا محول ہے اس خوف کے محول کو ختم کرنا ہوگا مل کر آواز اٹھانی ہوگی یہ جو نہور ہائی کورٹ نے ایک غیر آئینی فیصلہ دیا پرویز مشرف کے کیس میں اس غیر آئینی فیصلے کے خلاف آپ کو قراردادیں مصور کرنی ہوگی کھل کر آواز بلند کرنی ہوگی یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہے اس کی تو جورسکشن ہی نہیں ہے لاہور آئی کورٹ کی اور یہ ایسا فیصلہ تھا جس کے آنے سے پہلے بھی پورے پاکستان کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے کل جب میں نے اپنے کولم میں لکھا کہ یہ فیصلہ آئے گا تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یا تمہیں کس طرح پتا یہ فیصلہ آئے گا میں نے کہا یہ رائٹی کون دی وال ہے کیونکہ وہ جس کورٹ میں لگوایا گیا ہے وہ جس شہر کی کوٹ ہے اس شہر میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اس شہر کے اکثر ججو ہے وہ جسٹس منیر ہوتے ہیں تو جسٹس منیر مرانی ابھی تک زنزہ ہے جس طرح پرویز مشرب جو ہے وہ پریزنیٹ ہاؤس سے نہیں نکلا آنے تک وہی بیٹھا ہوا ہے تو ان کو ہائی کورٹ سے بھی جسٹس منیر کو نکالنے کی ضرورت ہے اور پریزنیٹ ہاؤس سے بھی مشرب کو نکالنے کی ضرورت ہے آپ نے اس مشرب کو نکال کے پاکستان سے بھگا دیا یہ آپ کی طاقت ہے اب آپ نے اس کی روح کو یہاں سے نکالنے اس روح کو نکالنے کے لیے آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے اور وہ اتحاد جس طرح آپ قائم کر لیں گے آپ کی تمام مجیوسیوں کے بازن چھڑ دے رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ